تو دوستو آج ہوگی ہے پندرہ جولائی دوہزار بائیس آج شام تک کی سوی تازہ بری خبری لکھا ہے صرف آپ کے لئے چلی فعور خبر شروع کرتے ہیں اس سے پہلے چینل کو اب تک سبسکرائب نہ کیا ہو تو فعور چینل کو سبسکرائب کردیں لائک کردے شیئر کردیں تاکہ اسی طرح یہ خبر آپ ہر روز دیکھ سکے چلی شروع کرتے ہیں آج کی پہلی بری خبر مہراش کے اکناس شندے سرکار نے اپنے پورو ورطی ادھو تھاکرے سرکار کے اولانگاباد کو سمباجی نگر کرنے کے فیصلے کو پلٹ دیا ہے اس کے علاوہ اسماناباد کے نام کو بدلنے کا فیصلہ بھی پلٹا گیا ہے سرکار کا کہنا ہے کہ اس کے لئے پرکڑیا کا پالن نہیں کیا گیا تھا اور ایک بار پھر سے اسے کیبینٹ سے پارید کرنا ہوگا اب ناموں کو بدلنے کے فیصلے کو اس سگد کرنے پر ادھو تھاکرے گروپ نے ایکناس شندے سرکار پر حملہ بولا ہے آپ کو بتا دے کہ سنجے راوت نے تیخہ تنچ کستے ہوئے سوالیاں انداز میں کہا ہے کہ یہ اورنگ زیب آپ کا رشدار کیسے بن گیا اب سنسد میں دھرنا نہیں دے پائیں گے سنسد مونسون سطر سے پہلے جاری ہوا فرمان جی آپ کو بتا دے کہ سوموار سے مونسون سطر کے شروعات ہونے جا رہی ہے اس سے پہلے آج ایک آدیش جاری کیا گیا ہے جس کے مطابق سنسد میں کسی بھی دھرنے کی انومتی نہیں دی جائے گی آپ کو بتا دے کہ سنسد کے اس سطر کے کافی ہنگامیدار رہنے کے آثار ہے ویپکش کے پاس مہنگائی بیروزگاری اگنیپت یوجنا جیسے کئی مدے ہیں جس پر سرکار کے ساتھ تقرار دیکھنے کو مل سکتی ہے امریکی ڈالر کے مقابلے گروہار کو روپیہ 80 روپے کے آنکرے کو پار کر گیا تھا اسے دیکھر کانگریس نے بھارتی انتہ پارٹی کی سرکار پر تنج کسا ہے پارٹی کا کہنا ہے کہ روپیہ مارک درشک منڈل کی عمر کو بھی پار کر گیا ہے ادھر پارٹی کے پروہ دیکھر راوہل گاندی نے بھی امریت کال کہہ کر سرکار پر نشانہ سادہ ہے آپ کو بتا دے کہ کانگریس مہنگائی برندیپ سرجوالہ نے کہا ہے کہ اب روپیہ مارک درشک منڈل کی عمر کو بھی پار کر گیا ہے آگے یہ اور کتنا گرے گا لخناوں میں لولو مال میں نماز کو لے کر بھی بات پڑھنے کے بعد گرووار کے شام شوشاند کولف سیٹی تھانے میں ایف آئی آر بھی درج ہو گئی ہے لولو مال منیجمنٹ کی طرف سے ہی پولیس کو تحریر دیتے ہوئے دعویٰ کیا گیا ہے کہ نماز پڑھتے ہوئے وائل ویڈیو میں دیکھ رہے لوگوں سے ان کا کوئی سمبند نہیں ہے وہ مال کے کرمچاری بھی نہیں ہے آپ کو بتا دے گی کچھ دن پہلے ہی لولو مال کا سی ایم یوگے دیتنات کے ہاتھوں بھووے اڑکھاٹن کیا گیا تھا اس بیچ مال میں نماز پڑھنے کی ویڈیو تیزی سے وائل ہوا شوشل میڈیا پر وائل ہوئی ویڈیو میں آدھا درجل لوگ مال کے بھی تر نماز پڑھتے نظر آ رہے ہیں چھوٹے راجے ہونے کے باوجود ہماشل پردیس بھاچپا کے لیے پرتشتہ کی لڑائی بنا ہوا ہے پارٹیاں تک جے پی نڈا کا گرہ پردیس ہونے کی وجہ سے پارٹی کے سامنے ہر حال میں اپنی ستہ برکار رکھنے کی چنوٹی ہے وہی کانگریز بھاچپا سے ستہ چھننے کے لیے سارے داؤ ازمار رہی ہیں آپ کو بتا دے کہ سارا دارمدار سماجک سمیقرنوں پر ہے اور دونوں دل ان کو سادنے میں جڑ گئے ہیں ہماشل پردیس کے 68 سدسے ویڈان سبھا میں فرحال بھاچپا ستہ میں ہیں پٹیالہ کے ایک عدالت کے آدیش پر پنجاب کے مشہور گائیک دلیر مہندی کو سال دو ہزار تین میں ان کے خلاف درج ایک مانف تسکری معاملے میں جیل بھیز دیا گیا ہے آپ کو بتا دے کہ مہندی کے اور سی گرووار کو عدالت میں سزا کے خلاف اپیل دائر کی گئی تھی جسے عدالت نے خارج کر دیا عدالت میں موجود مہندی کو گرفتار کر جیل بھیز دیا گیا ہے اسنسدی شبدوں کو لے کر مچے بوال پر لوگ سبھا دکچ اوم بیلڈا نے صفائی دی ہے انہوں نے کہا کہ کسی بھی شبد پر بین نہیں لگا ہے کاروائی سے ہٹائے جانے والے شبدوں کے چین کو لے کر ویواد پر لوگ سبھا دکچ اوم بیلڈا نے کہا کہ یہ 1969 سے جاری ایک نیامیت پردھا ہے انہوں نے کہا کہ کسی بھی شبد پر پرتیبن نہیں لگایا گیا ہے اولڈ نیوز کے سہ ستھاپک محمد زبیر نے سپریم کورٹ میں ارجی دے کر اتر پردیس میں درچھے خائر کو رد کرنے کی مانگ کی ہے اس کے ساتھ ہی ساتھ انہوں نے اپنے خلاف درج ماملوں کی جانچ کے لیے اس آئیٹی کے گھٹن کو بھی سپریم کورٹ میں چنوٹی بھی ہے آپ کو بتا دیکھ اتر پردیس پولیس نے اولڈ نیوز کے سہ ستھاپک محمد زبیر کے خلاف درج کئی ماملوں کی بار درشیتہ کے پر جانچ کے لیے منگلوار کو ایک اس آئیٹی کا گھٹن کیا تھا سماجوادی پارٹی کے ٹکٹ پر ویدھائک بنے شرپال سنگ یادف کی پرگتی شیل سماجوادی پارٹی یوپی میں نگڑ نکائی اور مہاپور چناؤ اخلیش یادف کی سپاہ سے الگ اور مسپاہ کے خلاف لر سکتی ہے آپ کو بتا دیکھ شرپال یادف نے کہا ہے کہ وہ سپاہ میں اپیکچت محسوس کر رہے ہیں پارٹی یادف اخلیش یادف کی اپیکچھا کے قارن وہ جلدی پورے پردیس میں اپنی پرگتی شیل سماج پارٹی کے سنگٹن کو سکڑیے کریں گے اور اکتر پردیس میں ہونے والے مہاپور اور نگڑ نکائی کے چناؤں میں میدان میں اتاریں گے جھارکن مکتی مورچانے راشپتی پت کے چناؤں میں انڈیا امیدوار دوپردی مومو کو سمرتن دینے کے اعلان سے ویپکچ کو جھٹکا لگا ہے جھارکن میں جھارکن مو اور کانگریس کی گھر بندن سرکار ہے ایسے میں امید تھی کہ جھارکن مو ویپکچ کے امیدوار یشون سنہ کو سمرتن کرے گا آپ کو بتا دے کہ جھارکن موکتی موچان کے ساتھ رشتوں پر ویچار کرنے کے لیے شکروار کو راکچی میں بیٹھک بلائی ہے ایک بات سنیے ہم تو جو کتاب جنہوں نے چھپایا ان سے ہم ریکویسٹ کر رہے کہ بھائی پروسیڈر پر تو بات کر لو پارلیمنٹ کے رولز پہ تو بات کر لو بل آتا ہے سرکار کا ایک ہی دن میں بل آتا ہے ممبرز کیسے پڑھیں گے اور اس کو سٹینڈنگ کمیٹی ریفر نہیں کرتے وہ کیا رول پروسیڈر میں نہیں ہے رول پروسیڈر کے درہ سٹینڈنگ کمیٹی اور سٹینڈنگ کمیٹی ریفر نہیں کرتے اور ان پارلیمنٹری ورڈ کے دور کی بات وہ اہم نہیں ہے کنٹیکسٹ اہم ہے کنٹیکسٹ جو کنٹیکسٹ ہوگا ہے ہم ہے اب کنٹیکسٹ کیا ہے کہ میں بولوں گا کہ میں موڈی سرکار پر پھول فک کے ماروں گا کیونکہ آپ نے نوجوانوں کو بیروزگار بنا دیا میں کہوں گا پارلیمنٹ میں کھڑے ہو کر کہ میں دیش کے بدان منتری اور ان کی سرکار پر پھول فک کر ماروں گا کیونکہ دیش کے واؤں کا مخدر بیروزگاری بنا دیا تو کیا پھول کو انپارلیمنٹری بنا دیں گے آپ نہیں پھول پھول برسا کے ماروں گا اور اب یہ کہوں گا کہ بھاو پھول برساو موڈی سرکار پر کہ انہوں نے بھارت کے نوجوانوں کو بیروزگار بنا دیا تو کیا انپارلیمنٹری ہو جائے گا کنٹیکسٹ ایمپورٹنٹ ہے یہ لفظ کی بحث میں مت جائیے رولز کو پروسیجر کو فالو کرنے کی ضرورت ہے ارے پھر بل آتا ہے سینڈنگ کمیٹی نہیں جاتا سینڈنگ کمیٹی کیوں نہیں جاتا بھائی سمبیدھان میں جو کانسٹیٹیوشنل ویلیوز ہے اس پر کام کریے معلوم ہے نہیں کانسٹیٹیوشنل ویلیوز کانسٹیٹیوشنل مرالیٹی کچھ ہی نہیں کچھ بھی نہیں ہوتا اس پر کام ہم بڑھ رہے ہیں مہگائی کی اسٹھتی شرنکہ کی اور تو یا بتا دیں بیہار کو کہ چوویس کے پہلے بھی سیسراج کا درجہ کم سے کم یا بھی پھر جھوٹ بولنے چناؤ کے پہلے بار سے مکتی کا بھی جھوٹ بولنے چوویس میں چناؤ ہے یا جو کھرچ ہو رہے ہیں ستاپدی پر میں سمجھتا ہوں اس کی کوئی جورت نہیں تھی اب جس چند کا ادھاٹن کیا گیا جو آپ کبھی نہیں دیکھے ہوں گے کہ بھاگ اتنا بڑا مو کھولا ہوا کہیں ہے پہلی بار اس میں لوگ سبح ادھاٹ یا راستپتی کو کرنا تھا اب یہاں بھی بدھان سبح میں اس کو بھی لوگ سبح ادھاٹ کو کرنا تھا ساری سنسٹھاؤں پر ایک ہی بیکتی کا کب جا بلکل گلت ہے بی جے پی والوں کو جواب دینا چاہیے پٹنا کو لے کر لگاتار پٹنا کی جو اسٹھیتی ہے اس کے نالے کی پٹنا کے پردوسن کی پٹنا کے مانسٹر پلان کی پٹنا کے رادیم نگر سے لے کے نپالی نگر سے لے کے کئی ایسے محلوں کی چھے بدھائے کے بعد نگر دگم کے بعد پورا بحار کا نگر کی اسٹھیتی اتنی بکتر کیوں ہے پردھان منطری جی جب آ رہے ہیں تو سب سے جادے کیا سہری بکاس جو سب سے جادے بھوڑ دیتا ہے اس کے لیے کیا سپیسل پیکیس دیں گے سپیسل پیسل 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 پیسل